موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پرائم ٹائم بید نیلم نواب کے ساتھ میں ہوں مرزا احتشام اللہ ناظرین مولانا فضل الرحمن کا ازادی مارچ مسلم لیگ نون ابھی تک فیصلہ نہیں کر پائی ہے شرکت کیسے کرنی ہے کس حد تک کرنی ہے کل مسلم لیگ نون کا اجلاس ہوا جس میں مارچ میں شرکت پر تو رضا مندی ظاہر کی گئی لیکن دھرنے پر نون لیگ کے تحفظات ابھی تک برقرار ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون مضاحمتی تحریک سے گریز کر رہی ہے کل شہواز شریف اور مولانا فضل الرحمن کے درمیان حتمی ملاقات ہوگی اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کیا فیصلہ کرتی ہے کیا شہواز شریف قیادت کی ذمہ داری خود لیں گے یا کسی اور کو دیں گے اس پر فیصلہ بھی باقی ہے ان کی کمر کے درد کا مسئلہ ہے یا اور کوئی مسئلہ ہے وہ بھی وضاحت ہو ہی جائے گی بہرحال شیخ رشید نے آج آزادی مارچ کے حوالے سے بڑا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پورا یقین ہے کہ فضل الرحمن دھرنا نہیں دیں گے حکومت ان کے ساتھ رابطے میں ہے مولانا فضل الرحمن خود بھی اپنی سیاسی ساکھ بچانے کے لیے درمیانی راستہ مانگ رہے ہیں شہواز شریف سے متعلق انہوں نے کہا کہ شہواز شریف وکٹ کے دونوں اطراف نظر آ رہے ہیں انہیں کہا کہ ایک طرف کھیلیں یہ شیخ رشید نے انہیں مشورہ دیا ہے کہ آپ ایک طرف کھیلیں وہ کئی دفعہ اپنی پریس کانفرنسز میں یہ بات کر چکے ہیں اب اگر شیخ رشید کی بات کو درست مانا جائے تو وہ کون لوگ ہیں جو مولانا کے ساتھ رابطے میں ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس پر آج کے پروگرام میں بات کریں گے دوسرے جانب وزیراعظم عمران خان خطے میں آمن کے لیے بڑی کوششیں کرتے نظر آ رہے ہیں اور ایران کے دورے کے بعد اب وہ سعودی عرب کے دورے پر روانہ ہو چکے ہیں ایک سال میں ان کا یہ تیسرا دورہ سعودی عرب ہے ان کی یہ کوششیں کے ساتھ تک کامیاب ہوں گی اور کیا خطے میں دیر پا امن کا قیام ممکن ہو سکے گا اس کا آج کے پروگرام میں جائزہ لیں گے جو ہمارے موزز مہمانہ نے گرامی ہیں ان کا تعرف آپ کو کرواتے چلیں راجہ یاور خان صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ممبر آف پرویجنل اسمبلی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سٹوڈیوز میں ان کے ساتھ رانہ عرشت صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے سینئر سیاستدان اور نوید چودہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے تینوں ہمارے سٹوڈیوز میں موجود ہیں تو آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں سوال سب سے پہلے جناب شیخ رشید نے آج بڑا دعویٰ کیا ہے کہ مولانا کے ساتھ وہ لوگ رابطے میں ہیں جو بات کرنا جانتے ہیں اور یہ کہ مولانا دھرنا نہیں دیں گے وہ خود اپنی سیاسی ساکھ بچانے کے لیے راستہ مانگ رہے ہیں اس بیان پر نوید چودہ صاحب آپ کی طرف آئیں گے کیا رائے ہیں آپ کی دیکھیں جس کا نام لے کر رہے پوچھ رہے اس کی تو اپنی حصیت پیچاری کے کچھ نہیں ہے کیونکہ شیخ رشید صاحب کوئی شوق ہے صرف اپنی منسٹری کی بات نہ کرنے بعد شکوفیہ چھوڑنے کی آج ساکھ ان کی اسی بات کی تو ہے نہیں جو کہہ رہے تھے ڈالر اتنے کا بڑے گا تو میں یہ کر دوں گا وہ بھی ہو گیا میں یہ کر دوں گا اس لیے ان کی بیچاری کی حصیت کچھ نہیں ہے لیکن جہاں تک آپ کے سوالت ہے یہ سوالت کی چیئے میں گوئی ہیں اس وقت امام میں کہ کیا مولانا فضل الرمان صاحب اپنا اپنی سیاسی ساکھ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں درمینے راستہ ڈھونڈ رہے ہیں راستہ ڈھونڈ رہے ہیں کیا کریں گے اس وقت ہے اس کے اوپر آپ نے ایک فیک نیوز کا بھی ایک آئیڈیا سنا ہوئی جو پورے انٹرنیشنل ورڈ میں چلتی ہے فیک نیوز کی کیمپین جو ہے نا وہ بہت تیزی سے چل رہی ہے شہر عشید صاحب اور ان جیسے بہت سے بزرع جو ہے وہ فیک نیوز کا ایک حصہ ہے جنہوں نے کوئی نہ کوئی پروپوگیشن کرنی ہوتی ہے تاکہ ڈیورشن دے سکے اس چیز کو حقائق بہت ڈیفرنٹ ہے کیا کوئی بجلی سستی ہوگی ہے کیا کوئی مہنگائی ختم ہوگی ہے کیا کوئی بیروزگاری ختم ہوگی ہے کیا گورنمنٹ نے کوئی ایسی پولیسیز نہیں ہے جس سے لوگ سمجھے کہ واقعی حالات بہت بہتر ہوگی ہیں تو پھر تو میں سمجھتا ہوں مرانہ فضل المان ہوئی یا کوئی بھی ہو اس کو واپس چل جانا چاہیے لیکن جب حالات ایسے نہیں ہیں جب آپ کی صرف آنی جانی ہے کہ کبھی میں ایران جا رہا ہوں کبھی میں سعودی عرب جا رہا ہوں کبھی میں چین جا رہا ہوں کبھی میں امریکہ جا رہا ہوں اور آؤٹکم کیا ہے نتھیں جس شوئنگ دا فیس اور ڈوئنگ نتھیں تو عوام تو اس کو دیکھ رہی ہے عوام دیکھ رہی ہے کہ آپ جو جو وعدہ کر کے ہے اس پر یوٹن کے جو بادشاہ ہیں وہ یوٹن پر یوٹن لیے جا رہے ہیں تو عوام تو اس کے اندر سے یہی موقع ہے جس کو فضل رمان بھی ہو اور دوسری پارٹی بھی ہو وہ سمجھ دیئے ہیں کہ اس وقت جو ملک کی ایکانومی ہے وہ سنگ کر رہی ہے اور ڈیل ہی سنگ کر رہی ہے نیچے ڈوب رہی ہے اور یہ جہاز ٹرٹینک ڈوب تر نظر آ رہا ہے اس کو بچانے کے لیے ہمیں سرکوں کے ویانا پڑے ہمیں دھرنا دینا پڑے ہمیں لوگوں کے گھروں میں جانا پڑے ہمیں جانے کو تیہار ہے اور یہ موقع ہے وہ خود فرام کر رہے ہیں پاکی جہاں تک بیک ڈوز ڈپلومیسی ہے گفتوک کرنی ہے جیسے آج ان کے شاکر یوسف زہی نے کہا جی کہ جی ہم اس پر کیس کریں گے کہ جتھا کیسے پناہ لیا تو مجھے تو تاریخ یاد آ رہی تھی تاریخ میں حاق سا تاریخ اس طرح ہوتی تھی جو نائنٹین تھرٹی تھرٹی ون میں بنی تھی اگینسٹ ان کے اپنا گھروں کے نظام کے خلافہ کلونیل سسٹم کے انہوں نے بھی ایک یونی فارم تھا پھر ماضی میں جماعت اسلامی کا بھی یوت فورس اس طرح ڈڑھنا فورس ہوتی تھی وہ بھی استعمال کر دے آج مولانا فضل الرمان صاحب نے اگر وہ سوشل میڈیا پر یہ چیز چلی ہے اس کا جو میسیج ہے وہ کسی اور طرف جا رہا ہے وہ میسیج ایسا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے شاید کوئی ایک ایسا وہاں محول نہ پیدا ہو جائے جس پر لڑائی جھگریہ کا چانسز بڑھ جائیں دوسری ہو جائیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو جیسے کوئی بیان سے کہہ رہا ہے کوئی عمل سے کہہ رہا ہے فرق ہے انہی چیزوں کی پالرزیشن کی طرح سے جو دو بڑی پارٹی ہیں وہ زیادہ غیری سوچ پر بیٹھی ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں پھوک پھوک کے قدم رکھ رہے ہیں کوئی مسیج تو نہیں کر جائے گا کوئی بہائنڈ دا سین عوام کے لیے ہماری جو قربانی ہے وہ کسی سے ڈھکی چوپی نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حالات جا رہے ہیں اس میں پروپوگیشن کی بجائے اگر عوام کی مسائل حل کرنے کی طرف حکومت وقت سوچے تو شاید اس سے بچا جا سکے لیکن اگر عوام کے مسائل کا حل ان کے پاس نہیں ہے صرف آنییں جانییں اور بیانات کی حد تک ہے تو پھر تو حالات بہت ریفرنٹ جا رہے ہیں دیفرنٹ جا رہے ہیں کشیدہ بھی ہو سکتے ہیں جس طرح کی صورت حال ہم سوشل میڈیا پر ہو رہا اور میڈیا پر ہم دیکھ رہے ہیں رانا عرشت صاحب آپ کے مطابق کون لوگ ہیں جو کہ ملنے جا رہے ہیں اور کیا واقعی مولانا کوئی درمیانہ راستہ ڈھونڈ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ملدہ صاحب میں آپ کا مشکور ہوں آپ کے چینل کا مشکور ہوں اور ماشاء اللہ آپ نے بڑے اہم سوالات اپنے انٹرو میں میں عرض یہ کروں گا چودہ ماہ میں جو آپوزشن کا رول ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے اور جو گورنٹ کا رول ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے آج اگر ازادی مارچ کی بات ہو رہی ہے تو یہ نوبت کیوں ہوئی یہ اس لیے میں حکمرانوں کی خدمتِ آلیہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج اس لیے ہوئی کہ اٹھارہ مئی دوہزار اٹھارہ کے اندر جو حالات تھے اور ان حالات کے باوجود ملک کے اندر پچاس رپے چینی تھی ہر غریب آدمی دو کلو تین کلو تینی لیتا تھا آپ سے جواب بعد میں لوں گا دراصل سوال بنتا تھا یہ ہمارا یاور صاحب سے راجہ یاور خان صاحب سے سوال بنتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں دراصل پھر آتے ہیں اس پر بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا ہوا کیوں ہوا کیسے ہوا راجہ یاور خان صاحب کون لوگ ہیں جو رابطے میں ہیں مولانا صاحب کے ساتھ اور کیا واقعی کوئی درمینی راستہ مولانا اختیار کرتے دکھائی دے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آپ نے اپنے انٹرو میں جو باتیں کی ہیں اور جو اس وقت موضوع زیر بحث بھی ہے شیخ رشید صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے اگر ملکی حالات اس وقت جو ہیں بلکہ ملکی حالات سے زیادہ ضروری میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو بین القوامی حالات ہیں اس وقت دو بڑی نیوکلئر طاقتیں جو ہیں وہ جنگ کے دہانے پر ہے ایران سعودیہ کشیدگی اپنے روش پر ہے اور اگر ہمارے پرائیم نصر عمران خان صاحب وہ کشیدگی ختم کرنے کے لیے اپنا رول ادا کر رہے ہیں تو اسی طرح کوئی بھی محبے وطن اگر پاکستان میں یہ جو بلکل خام خواہ کی ایک اور اس کو ویسے ہی میڈیا نے اتنی ہائپ دے دی ہے دھرنے کو اور مارچ کو اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی مذاکرات کہیں کوئی کر رہا ہے یا کرنا چاہ رہا ہے یا کوئی بات چیت ہو رہی ہے تو میری نظر میں تو پاکستان کے لیے بڑی مصبت بات ہے اور یہ سٹیٹمنٹ شیخ رشید صاحب نے دی تھی تو یہ زیادہ بہتر تو وہی جانتے ہوں گے کہ کون بات چیت میں ملوث ہے یا کون بات چیت کر رہا ہے یعنی آپ اگری کرتے ہیں نوی چودری صاحب سے جو وہ کہہ رہا تھا کہ فیک نیوز ہیں اور وہ شیخ صاحب کافی اس کے اچھے کے لیے نوی چودری صاحب بڑے سینئر آدمی ہے ہم ان کا بڑا اترام کرتے ہیں اور ان کی نظر بھی ہوتی ہے تو میں حیران ہوں کہ وہ کیسے بھول گئے کہ اس وقت جو حالات ہیں یہ عمران خان صاحب ہمارے جو پرائیم نیسٹر ہیں ان کی آنیاں جانیاں نہیں ہیں وہ بطور فسیلیٹیٹر اس وقت کام کر رہے ہیں اور اس وقت ہماری سب سے بڑی میری تو التجاہ ہوگی سب سے کہ ہماری سب سے بڑی اس وقت جو پریوریٹی ہونی چاہیے جو کشمیر کے حالات ہیں اور ہم لوگ اس ٹائمنگ میں جبکہ ہمیں سب کو یکجاہ ہو کر کشمیر کاؤس کے لیے کھڑا ہونا چاہیے آپ کے پاس واپس آتے ہیں آپ سے ایک سوال ڈیو تھا مسلم لیگ نون ابھی تک آزادی مارچ پر تو متفق نظر آ رہی ہے لیکن دھرنے کے حوالے سے تحفظات ہیں پارٹی اجلاس میں بھی دھرنے میں شرکت پر فیصلہ نہیں کیا گیا کیا وجہ ہو سکتے ہیں سب ایشو یہ ہے میں نے جو گزار شاہت آپ کی شدمتِ علیہ میں پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں ایشو یہ ہے یہ چودہ ماہ بعد حالات پیدا کیوں ہوئے آج بھی اگر پریمیسٹر صاحب امریکہ سے واپس آتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ نائنٹی ٹو کا ورلڈ کپ اور آج پھر ایک ورلڈ کپ جیتا یہ ڈیڑھ ماہ پہلے کی بات ہے رات کو دو بجے اسلام آباد میں دفعہ ایشو ایشو کشمیر کاز میں سمجھتا ہوں کشمیر پاکستان کی شہر آگا ہے اور یہی بات پچھلے ہفتے آپ پریشنل لیڈر میاں شباشی صاحب نے اسمبلی میں کی اور جو ہمارے قائد میاں محمد نواشی صاحب کا حکم ویژن اور ڈیریکشن ہے کہ کشمیر پر ہم تمام اداروں کے ساتھ ہیں ہم حکومت پاکستان کے ساتھ ہیں ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں ایشو یہ ہے کہ ایک ہفتہ جو پریمیسٹر صاحب اور ان کی پوری ٹیم ادھر رہی اور وہاں پر جو بھی کاروائی ہوئی کشمیر پر تو پریمسٹر صاحب کو چاہیے تھا تھوڑا سا وقت نکال کر اسمبلی میں تشریف لاتے اسمبلی میں آ کر اپنا پالیسی بیان دیتے جو ایک پوزیٹیو میسیج بن کے پوری دنیا میں جاتا اور اوورسیز جو کمیٹی ہے ان کو بھی تھوڑی سی آکسیجن مہیا ہوتی لیکن وہ تشریف نہیں لاتے اس کے بعد میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو یو اینو میں ہومن رائٹس کاؤنسل میں جو ریزولیشن پیش ہوئی کشمیر کی جو وزیر خارجہ صاحب نے بھی کہا پریمسٹر صاحب نے بھی کہا کہ ہمارے پاس 52 ووٹ ہے یا 48 ہیں تو وہ ریزولیشن تھی 16 ووٹوں کے بعد وہ وہاں پر سمیٹ ہونی تھی لیکن ایک سوال ہے کہ وہ اس کا جمع نہ ہونا اور سعودی عرب بڑا بڑا بہربان ہے جہاز بھی دیتا ہے ہمیں پٹرولیوم بھی دیتا ہے مصنوعات بھی دیتا ہے لیکن ووٹ ہمیں کیوں نہیں دیتا ووٹ ضروری تھا وہ کشمیریوں کے لیے اور اس کے بعد میں کہتا ہوں یہ ازادی مارچ کیا آپ نے بات کی بھئی یہ بات انی جلائی کو بھی میاں شباز شیف نے بطور آپس نے لیڈر کی کہ ہم معاشیت پر ایک سعادیات پر بیروزگاری لاکنو تی منگیائی پر ہم گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں ہمارا مذاکڑ آیا گیا کہ یہ این آر او صاحب مانگتے ہیں نظاری یہ ہے آج منگیائی بیروزگاری لاکنو یہ جو حقیقت ہے پوری دنیا میں پٹرول سستہ ہوتا ہے اور یہاں پر اگر تیس تاریخ و پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ریڈکشن کی سمری موو ہوتی ہے اگرہ کرتا ہے اور منسٹری اس کو اپرویل دیتی ہے تو پرائیمیسٹر صاحب نے کہا کہ نہیں قیمتوں میں کمی نہیں ہوگی اس لیے مرد کنا چاہتا ہوں ازادی مارچ میں ہم انشاءاللہ جائیں گے اور یہ بلکل بلکل کلیر بات ہے جو میاں نواشی صاحب نے جمعہ والے دن نیب کوٹ میں کیا کیا دستور ہے کہ ایک تھلٹ ایم رہنے والا پرائیم منسٹر سزا کاٹ رہا ہے اور سزا کے دوران جناب پھر نیب صاحب تشریف لاتے ہیں نیب کا دارہ صاحب تشریف لاتے ہیں اور پھر دیتے ہیں کیا رمان اچھا ہوا یار اچھی بات ہے ہونا چاہیے یہ اچھی روایات ہیں لیکن کاش کشمیر نمبر ون پرارٹی ہوتا اور پاکستان کے اندر چھبیس ہزائی ڈینگی سے مرنے والے مریض پرارٹی ٹو ہوتی اور کینسر سے مرنے والے مریض جو نو ہزار ماروڑ پر دوائیوں کے لیے بھیک مانگ رہے تھے ان کی میڈیسن پرارٹی ہوتی لیکن نہیں ہے آج پنجاب خیبر پکتنخہ دونوں صوبوں میں ہسپتالوں میں اڑتال ہے مرزا صاحب یہ گورنمنٹ نے میرے بانی فرمانی ہے یہ گورنمنٹ نے ایشوز کو ٹیک اپ کرنا ہے لیکن اگر میڈیسن نہیں مر رہی تو وہ بھی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے لیکن اگر ہسپتنل باندھ ہیں اور پرائیم نسٹر صاحب کو اگر یہ بھی نہیں علم تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پھر کیسے علم ہوگا اگر آپ پر شنگ جائے تو کدھر جائیں نہیں نہیں ہم ایشوز کی بات کرتے ہیں ہم ایشوز کی بات کرتے ہیں ہم کشمیر کارپر گورنمنٹ کے ساتھ ہیں ہم منگیائی ختم کرنے کے لیے ان کے ساتھ ہیں کاش ان کی کیبنٹ کے حضرہ بھی ایک ٹیبل پہ ہوتے اور شیخر شیز صاحب جو ہیں وہ کیسے پرائیم نسٹر صاحب سے ہٹ کر بیان دے سکتے ہیں کیبنٹ میمبر ہیں ڈسپلن اور آئین بھی کسی چیز کا نام ہے اگر وہ کہتے ہیں تو پھر کوئی نجومی تو ہو سکتا ہے باقی میاں شیباشی صاحب نے وحی کرنا ہے جو میاں نوازی صاحب کا حکم ہے اور وحی ہوگا وحی ہو رہا ہے اس میں کسی کو خوشکمی کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا رنہ صاحب آپ سے یہ سوال تھا شہباش شریف صاحب کل مولانا فضل الرمان کے ساتھ ملنے جا رہے ہیں آپ کے خیال میں اس ملاقات کے بعد شہباش شریف صاحب کی کیا پوزیشن ہوگی ہتمی پر پوزیشن بڑی کلیر ہے آج بھی میٹنگ ہوئی ہے آج بھی سیکرٹری جنرل احسن اقبال صاحب سبائی جنرل سیکرٹری اور کچھ عددار جو آج بھی شہباشی صاحب میٹنگز میں ہیں ہومور کا الحمدللہ ہو رہا ہے ایشو یہ ہے کیونکہ مولانا صاحب اگر رہبر کمیٹی اناؤنس کرتی ازادی مارچ تو اور بات تھی مولانا فضل الرمان صاحب نے خود ڈیڑھ دی اور 27 مارچ صاحب بلکل بلیک ڈے ہے کشمیریوں کے ہم ساتھ ہیں لیکن 27 کے بعد اکتیس طرح یہ چیزیں ٹیہ کرنی ہیں ٹیہ کرنے کی ضرورت ہے ہم بالکل لوکڈاؤن اور بالکل شہروں کے بند کرنے کے حق میں نہیں ہیں ہم ازادی مارچ راجعہ ورخان صاحب نہیں پلیز رہ چاہوں گے سب کی بات کا دیکھیں سب سے پہلے تو مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے افسوس اس بات پہ ہو رہا ہے کہ مسلم لیگ نون ایک قومی جماعت بنی ایک بڑی جماعت بنی اور صد افسوس کہ اس پہ اتنے برے دن آگئے اتنے حالات ان کے برے ہو گئے کہ یہ مولانا فضل الرمان کے پیچھے چھپ رہے ہیں انہوں نے فیصلہ کیا کرنا ہے جناب جب یہ گمن میں تھے میاں نواشی صاحب جب پرائیم رسیشپ سے اتارے گئے عدالتی حکم کے مطابق تو انہوں نے مارچ کیا پنڈی سے لے کے لاہور تک ان کے بھائی صاحب راجبان تھے وزارتیالہ کی کرسی پہ بندے تو تب ان سے نہیں نکلے جب یہ حکومت میں تھے اور اس کے بعد الیکشن کی ہائپ تھی بیگم صاحبہ کا انتقال ہوتا ہے وہ پاکستان ان کے جزد خاکی لے کر آتے ہیں بندے تو تب بھی نہیں نکلے یہ کس کی بات کر رہے ہیں اور کسی کو بھی اس دھرنے سے ہماری حکومت کو کوئی خوف نہیں ہے ہم صرف ان کو یہ احساس ذمہ داری دلانا چاہتے ہیں یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں کشمیر کاؤس کشمیر کاؤس جب ان کی گمنٹ تھی انہوں نے کشمیر کے لیے کیا کیا انہوں نے بہت کچھ کیا انہوں نے مودی کو اپنے گھر بلایا اپنی ذاتی نیجی محفل میں بلایا وہ کشمیر کاؤس کی بہت بڑی خدمت کی انہوں نے ہم یہ عمران خان صاحب کو اس وقت پاکستان کی تاریخ میں یہ میں بطور پی ٹی آئی کارکن بات نہیں کر رہا بطور مبع وطن پاکستانی بات کر رہا ہوں آپ پوری دنیا میں عام سیام آدمی سے پوچھ لیں پوری دنیا کے آپ جرائد اٹھا کے دیکھ لیں ان کے جو لیڈنگ اینگرز ہیں ان سے بات کر کے دیکھ لیں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان پہلی دفعہ پاکستان میں کوئی لیڈر مرج ہوئے جس کو انٹرنیشنل اتنی بڑی ریکنگنیشن ملی ہے بہت مذیرائی ملی ہے آپ دیکھئے ستر سال کے جو یہاں جو کچھ ہوتا رہا ہم ایف ای ٹی ایف میں گئے مہاتیر محمد ملیشیا کا سب سے کریڈبل لیڈر ہے بلکہ حال میں اسلام کا طبیب اردغان جو ہیں یہ کریڈبل لیڈر ہیں انہوں نے انڈورس کیا کہ عمران خان پہلی دفعہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں ایک اونس ٹیڈر ہے جو اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے جب وہ سارے ریکنائیس کر رہے ہیں تو ہمیں کم از کم اس موقع پہ پولیٹکس نہیں کرنی چاہیے بین ازیر صاحبہ محترمہ بہت بڑی لیڈر تھی افسوس کہ پیپرز پارٹی سکڑ کر وہ سندھ میں آگئی پنجاب میں ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہے یہ مولانا فضرمان کے پیجے چکڑا جاتے ہیں پہلے ذرا کشمیر کی راجہ صاحب آپ بات کر رہے تھے یابر خان صاحب جو کشمیر کی صورتحال پر سٹانس لیا ہم نے ارگا گنیشن ہو گئی اور دنیا بر میں بیجا بیجا ہو گئی لیکن اس کے بعد اب تک کیا کیا ہے اور آگے کیا پلاننگ ہے اگر کشمیری چھےڑی دیا ہے آپ نے تو کوئی پلاننگ بھی بتائیں دیکھیں پلاننگ کیا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے جو سیکیورٹی کاؤنسل میں خطاب کیا کیا آپ بطور میں آپ کو صرف یہ سوال میں آپ سے کرتا ہوں کیا آپ مانتے ہیں کہ وہ صحیح کشمیریوں کی جو وہاں مقدمہ لڑا عمران خان صاحب نے اس سے پہلے میں نے پہلی سر آپ کو کہا بیجا بیجا ہو گئی بیجا بیجا کی بات نہیں ہے آگے کیا کر رہے ہیں دیکھیں آپ ایک ذمہ دار قوم ہیں ایک ذمہ دار ملک ہے یہ اور دو نیوکلئر سٹیٹس ہیں پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوا کہ آپ کے پرائیم نسٹر نے اتنی جرت مندی کا مہدارہ کیا کہ ان کے فائٹر پلینز جب ہماری سرد عبور کر کے آئے تو ہماری فوجہ پاکستان نے اور ہماری جو پاک فضائیہ تھی انہوں نے جو کروائی کی ہمارے پرائیم نسٹر صاحب نے بقاعدہ اس کے پیچھے کھڑے ہوئے یہی وہ کام تھا جس کے وجہ سے ابھی تک یہ تو ضرور ہے کہ پوری دنیا کی آنکھیں بند ہیں جو کشمیر میں لوگ ڈان ہوا ہوا ہے لیکن اگر کوئی ڈیٹرنس ہے اگر انڈیا کچھ نہیں کر رہا تو اس کی وجہ پاکستان آرمی فوجہ پاکستان ہماری قوم ہمارا ملک اور ہمارا دلیر لیڈر ہے اچھا پالیسی بھی ہے اس میں شامل آپ کی ساری باتوں ہماری خارجہ پالیسی جی ہاں کیوں نہیں ہے نوی چورج صاحب خارجہ پالیسی کے تحت عمران خان صاحب جو کچھ کر رہے ہیں اور جو کچھ اس طرح بھی یاور صاحب نے بتایا ہے آپ اگلی کریں دیکھیں یاور صاحب نے جو باتیں کہیں وہ اخبار کی حد تک تو بہت اچھی ہیں اخباری خبریں بھی انہوں نے پڑھی ہیں اخباروں بھی دیکھے ہیں میڈیا کے بھی بہت سی ہیں لیکن حقائق بہت ڈیفرنٹ ہے پہلی بات تو سپیچ پہ آ جائیں مجھے یاد ہے جب یاسر اور فہد نے سب سے پہلے سپیچ کی تھی فیلسطین کے اوپر وہ سپیچ کے اوپر بہت دنیا میں سرہا گیا تھا کہ جی اس سے اچھی عالم اسلام کی ریپریزنٹیشن کوئی نہیں کر سکتا لیکن فیلسطین کا محمدہ وہیں کا وہیں اٹھکا بلکہ اس سے بھی وست حالات ہو گئے بھٹو صاحب نے سپیچ کی اس سپیچ کو بھی بہت زیادہ سرہا گیا کہ کشمیر کے اوپر یہ جو کشمیر کاؤز کے اوپر اس سے اچھی سپیچ کوئی نہیں آئی اس کے بعد جو جنگ ہوئی سبے ہزار کہدیوں کا مسئلہ ہے ہم نے پھر بھی شیملا معاہدہ میں اس کو انٹر کر کے بائیلیٹرل ٹاکس کے اوپر اگری کروا لیا ایک پوزیٹیف سٹیپ تھا کہ کشمیر اشیو ہے ختم نہیں ہوا محترمہ کی سپیچ آلے آسل زرداری صاحب کی آجائے یوسر رضا کی آجائے نواز شیف صاحب کی آجائے یہ سب سپیچیں ہم کاؤنٹ کر لیں کیونکہ سپیچ کی بات ہو نہیں عمران خان صاحب کی سپیچ ایک ایسے موقع پہ سپیچ تھی اس موقع پہ کرفیو لگا ہوا تھا کشمیر میں یومن رائیس کی اتنی زیادہ وائلیشن ہو رہی تھی کہ پوری دنیا کے جتنے بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ اس کو کنڈیم کر رہی تھی اس موقع پہ سپیچ کے اندر فوکس ہونا چاہتا تھا کشمیر فوکس کیا ہو رہا تھا منی لانڈرنگ فوکس کیا ہو رہا تھا کہ اس سے جو نقصانات ہوتے ہیں وہ کیا ہیں عالم اسلام کے اندر جس طریقے سے ہمیں جو کیا جاتا ہے ٹیررس کے ساتھ سے اس پر فوکس ہو رہا ہے یہ وہ باتیں تھیں جو ف اے ٹی ایف میں آج آپ جا کے کر رہے ہیں اس کی باتوں کا وہاں جواب دیا گیا کشمیر کا جہاں تک تعلق ہے آپ نے مودی سے آنے سے پہلے اس کو ویلکم کہا کہ جی مودی جیت کے آ رہا ہے اور مودی کے جیتنے کے بعد یہ مسئلہ حال ہو جائے گا اچھا نہیں یہ تھوڑا کشمیر کیلئی تھا نوی صاحب اس میں ہم بات میں بات کریں گے ہم اصل میں پہلے ہم بات والے ایشو کو ڈسکس کرنا شروع کر گئے کیونکہ کشمیر بیچ میں آ گیا لاشت پارٹ میں ہم نے کشمیر پہ ڈسکس کرنا ہے آپ کی طرف آنا چاہ رہا تھا کیونکہ دھرنے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر ہوئی ہے اچھا میں آپ کے سوال پہ جمپ نہیں کروں گا پہلے ہم اس کو کنکلوڈ کریں پہلے کنکلوڈ کریں اس طرح میری کنٹیوڈری خراب نہ کریں بات یہ ہے کہ جب یہ کہا گیا انہوں نے اور کشمیر کے اوپر آیا دیکھنا یہ ہے کہ کشمیر کے آپ کہتے ہیں جی کشمیر کے کاؤز کشمیر کا سودہ کر کے آئے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں آپ سودہ کر کے آئے ہیں جب امریکہ کے ٹور سے واپس آئے ہیں تو آ کے آپ نے وہ کمپرومیز کر دیا بینیفیٹ دیا مودی کو آگرے مودی کو موقع دیا کہ وہ آ کے میڈییشن کے پوائنٹ آف یو پہ آ کے وہ ٹیک آور کرے اور وہ آرٹیکل تھری سیمٹی کو ختم کرے آپ نے اس کے اوپر کیا ہیوئن کرائی کیا نہ آج تک آپ کی فورن ڈپلومیسی میں کامیابی ہوئی ہے آپ کے جتنے میں انڈین چینل پہ رزانہ بول رہا ہوں دیکھ رہا ہوں وہ کیا کہتے ہو کہتے ہیں کتنے مسلمان ممالک ہیں جو آپ کے ساتھ آپ کس کاؤس پہ کھڑے ہیں کوئی بھی نہیں اب خود دوسروں کی تو چلے گئے ہیں سالسی کرانے کے لیے کیا ان کی سالسی اس طرح ہوگی کہ آپ ایک کاؤس پہ ان کو لے کے نہیں آ پا رہے اسی سالسی پہ کہیں اپنا ہی ٹریڈنا خراب کروالی جئے یہ چیزیں دیکھ رہی ہے اندرونی طور پہ آپ زور ہے بیرونی طور پہ کہاں سے مضبوط ہوگی میں سمجھتا ہوں آپ صرف آنی جانی دکھا رہے ہیں لوگوں کو بیزی دکھا رہے ہیں حقائق دیفرنٹ ہے حقائق یہ ہے کہ آج معاشی صورتی اللہ اتنی بری ہے کہ لوگ چیف آف آمی سٹاف کی طرف دیکھ رہے ہیں بزنس من وہ ان کے پاس جاں کہہ رہے ہیں کہ خدا رہا ہمیں بچا لیں وہ ایک مجبوری کہتا ہے تو کہتے ہیں نہیں پرائم میرسٹر سے ہم کہتے ہیں ان کے پاس جائیں کیونکہ ان کے پاس ہے لیکن کیا ضرور پڑھ گئی چیف آف آمی سٹاف کے پہ جانے کی ہی اس نو ہی اس نوٹ دا ہیٹ آف دا سٹیٹ ہی اس نوٹ دا ہیٹ آف دا گورمنٹ ٹو تو اس کے پاس جانے کا مطلب ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پاور ان کے پاس ہے اور وہ شاید ہمیں بچا لیں وہ ایک مرسیفل رول ادا کر دیں لیکن نہیں ہو پا رہا اپنے جو باتیں روزانہ گفت کو بہت اچھی ہوتی ہے کہ جی ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے لیکن یو ٹرن کے ماسٹر یو ٹرن پر یڑے ہوئے ہیں تو یہ اب ایسے احلات ہوں ایسے واقعات ہوں ایسا ملک کے محول ہو عوام بھوک اور پیاس سے مر رہی ہے اور آپ ہمیں کہتے ہیں جی کشمیر کا دیان دکھیں ہمیں کشمیر کی وجہ سے ہمیں چھیڑے نہ بھئی آپ انٹرنل پالسیز پر کچھ دیکھیں اپنے ملک کا بھی فکر کر لیں یہ نہ ہو کہ آپ کا ملک کی کسی اور نیج پر چلا جائے اور آپ کسی ہو جائے آپ کے دشمن چاروں دور سے آپ کو گیر کے بیٹے ہوئے ہیں وہ تو دیکھ رہے ہیں کہ آپ بزی کہاں ہیں اب کس طرح آپ نے اپنے آپ کو گلیمرائز بوائے کی طرح پیش کر رہے ہیں گلیمرائز بوائے سے نہیں کام چلے گا آپ کے امپلیمنٹ سے چلے گا آپ کے جو پروینشل گورنمنٹ ہیں وہ کیا رول ادا کر رہی ہیں وہ دیکھنے کی ضرورت ہے آپ کے ناک کے اندر صرف یہ کہہ دینا جی کہ میں ری شفل کر دوں گا کیم لٹ کو میں ہر پتہ دیمہ ری شفل کی آواز آ جاتی ہے تو یہ کیا چیز ہے یہ ووٹ آم نو کانفیٹنز نتنگ ہے اور یہی پرابلوم ہے جس کی ویسے آج ہم سب کھڑے ہیں اور اس بات کے بعد آگے بار جس نہش پہ ہم کھڑے ہیں اس پر ہم مزید بھی بات کریں گے کیونکہ یہ نہ صرف غطے کی صورتحال کا سوال ہے ملک کی صورتحال کا سوال ہے بلکہ اب ہم بات کرتے آ رہے ہیں ایک عرصہ سے کہ ہمارے ساتھ رہے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدین بریک پر جانے سے پہلے ہم نہ صرف غطے کی صورتحال پر کچھ نظر ڈال رہے تھے بلکہ جو امت مسلمہ کے لیے مسائل ہیں اس پر بھی بات کر رہے تھے لیکن امت مسلمہ بزاتے خود اپنے لیے مسائل کے اس قسم کے کھڑے کر رہی ہے یہ جو دھرنے کی بات ہو رہی ہے مارچ سے بڑھ کر دھرنے کی بات ہو رہی ہے تو اس سے پاکستان کو اور ان حالات میں جو کشمیر کے ساتھ ہماری صورتحال چل رہی ہے اس میں پاکستان کی جو فورن پالسی ہے اس کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے نویر چودی صاحب آپ سے تو بات ہوئی بریک پر جانے سے پہلے کچھ کشمیر کے حوالے سے خان صاحب کے حوالے سے دھرنے پہ بھی تھوڑی سی بات کر رہی جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر ہوئی ہم نے اب سے پہلے بھی بات کی تھی اگر عدالت کی طرف سے دھرنے کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر اپوزیشن کے پاس نیکسٹ آپشن کیا ہے جہاں تک دھرنے کا تعلق ہے دھرنے کے حق میں ہم بھی نہیں ہیں مارچ کے کو اسلام آباد ہائی کورٹ بھی نہیں روک سکے گا کیونکہ جمہوری رکھ حق ہے ان کا ریلی نکالنا اجلاس کرنا جلسے کرنا یہ جمہوری حق ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس پہ کوئی ایسا ایکشن کرے گا جہاں تک دھرنے کا لکڈان کا تعلق ہے اس کے ماضی میں حق میں آجام حق میں ہیں لیکن ہم ان کو مورالی سپورٹ دے رہے ہیں کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جی دھرنے سے ان کے مسائل وہ حل کرنے میں کامیاب ہوں گے تو ضرور ہوں میرے بھائی یاور صاحب نے بہت بات کہا جی پیپلز پارٹی سکر کے یہاں آگئی ہے پیپلز پارٹی کسی کے اشارے کے اوپر نہیں چلتی نہ کسی کے اشارے پر لوگ ٹرانسفر ہوتے ہیں آتے ہیں پیپلز پارٹی سے لوگ چلے جاتے ہیں آج آپ کی سارے آپ کی پارٹی میں پیٹے ہے کہاں ساری پیپلز پارٹی تو بیٹھی ہوئی ہے تو وہ جو اشارے میں مفاد پرس میں جاتے ہیں وہ کچھ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں اس سے پارٹییں کمزور نہیں ہوتی پارٹییں زیادہ مضبوط ہوتی ہیں پارٹی آج بھی مضبوط ہے یہ الیکٹرال سسٹم اگر بہتر ہوتا تو ہمیں آج جلوس سے نکالے کی ضرورت نہیں تھی ہمیں سیلیکٹڈ والا کہنے کی ضرورت نہیں تھی اگر داندھلی زیادہ الیکشن نہ ہوتا تو آپ کا ریزل کچھ اور نظر آتے ہیں یہ چیزیں اسی لئے اس کی کاؤس کے لئے ہمیشہ ہم لڑتے رہے ہیں اور آج بھی لڑے ہیں اور آج دہ بھی لڑے ہیں اور صدیوں سے اسی کاؤس کو لے کے ای آرڈی سے ای آرڈی میں اور آج تک چل رہے ہیں تو یہ چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں حقیقت ہے اور حقیقت سے ہم آنکھیں بند نہیں کر سکتے ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو مجورٹی کیسے ملی ہمیں پتہ ہے آنے والے وقت میں مجورٹی کو کیا لوگتا ہے یہی تو عوام کی مشکلات ہے کہ عوام چاہتی ہے کہ جو آج بھی آنوازشوی کو ووٹ کے قدس کی بات کرنی پڑی وہ کیوں کرنی پڑی وہ وہی بات ہے جو مہترمہ بینی صرف بٹو صاحبہ نے جب یہ پیٹیشن دی تھی ہے جب کہا تھا کہ یہاں چمک دوسری چیزیں چل رہی ہیں یہ کنٹینیوٹی ہے جس میں ہم چاہتے ہیں کہ بہتری آج ہے لیکن یہ ہمیں افسوس ہے تالی دونوں آج سے بجے گی بالکل نویج صاحب آئی ڈو اگری ویڈ یو رانا عرشت صاحب سوال میں نے کیا تھا نویج صاحب سے کہ یہ جو درخواست دائر ہوئی ہے دھرنے کے خلاف اگر وہ ہو جاتی ہے منظور دھرنا منع ہو جاتا ہے تو پھر مارچ رہ جائے گا پیچھے ابھی آپ لوگ تو بیسی بڑے پیچھے ہیں فیصلہ ہی نہیں کر پائیں منظور صاحب ایک میں آپ کی خدمت آلیہ میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے ازادی مارچ میں شمولیت کا قیادت کا شمولیت کا بغیر قیادت کے کیسے کافلہ کیسے جائے گا نہ آپ قیادت کر سکتے نہ میں کر سکتا ہوں ہماری لیٹرشپ کرے گی اور وہ موقع پر مجید ہوگی منظور صاحب وہ موقع پر مجید ہوگی اور وہ قیادت جتنی باہر ہے میاں شباشی صاحب ہوں احسن اقبال صاحب ہوں رانہ تنویر صاحب ہوں خاجہ صاحب جتنے ہمارے لوگ باہر ہیں اور جتنے باہر ہوں گے انشاءاللہ ہماری مرکزی سبائی جو عددار ہے وہ شرکت کریں گے رانہ صاحب قطع کلامی کی بڑا فرق پڑے گا اگر شباش شریف صاحب ہوں گے قیادت کر رہے کچھ اور بات ہوگی احسن اقبال صاحب ہوں گے کچھ اور بات ہوگی میں عرض یہی کرنا چاہتا ہوں یہ حکم اور ڈریکشن ہے قائد محترم محمد نواشی صاحب کی جب ام کا حکم آ جاتا ہے تو مجھ جیسے کارکن کو بالکل حکم ہے تو حکم ہے کوئی اور ساتھ شامل ہو یا نہ ہو جب مجھے پتا ہے کہ میرے قیاد نے قیاد کیا تو پھر ہم نے جانا ہے ہم نے جانا یہ دوسرا ایشو ہے ہم نے کہاں پکڑے جانا ہے ہم نے کہاں تک چلنا ہے ہم نے کیسے چلنا وہ ٹیم ٹیم چیزیں ڈسکس ہوگی کل مولانا فضل الرمان صاحب سے شباہ صاحب کی جو میٹنگ ہو رہی ہے وہ اسی ڈریکشن اور سمت کو تہہ کرنے کے لیے ہو رہی ہے کیونکہ آپ مجھے فرما دے کہ ابھی تک تو خود مولانا صاحب نے نہیں کہا کہ ان کا دھرنا ہے لاؤنگ مارچ ہے جلسہ ہے کتنے گھنٹے کتنے دن ٹائمنگ کے ہے کیونکہ اس لیے ہم نے بھی ایک اہم اجلاس بلایا ہوا ہے اور میرا خیال ہے پچیس کو میاں نواشی صاحب نے مزید پیشی پہ بھی آنا ہے انشاءاللہ مزید بھی چیزیں کلیر ہو جائیں گی اور میں ارز یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت ہمیشہ ڈائلہ کرتی ہے یہ سب سے بڑا دنیا کا انٹرنیشنل بدماش ہے جس کو ہم امریکہ کا نام دیتے ہیں ٹرمپ الیکشن ہوا لوگوں نے اس کو پسند کیا یا نہ کیا آج ٹرمپ اور اس کی اپوزیشن ایک پچھ پہ ہیں یہ انڈیا آپ کے سامنے ہیں انیس سو تحت پر کا آئین بنا ذروفکار علی بٹو سامنے قوم کا جو قانون ہے نائنٹین سیوٹی تھری کا اس کو بنایا گورنمنٹ بھی تھی اور اپوزیشن تھی لیکن سب اکٹھے ہوئے اور اس آئین میں جو پارٹیز پارلیمنٹ میں نہیں تھی ان کو بھی آن بورڈ لیا گیا یہاں پر بادشاہ سلامت فرماتے ہیں قومی سملی میں کہ میں نے فون کیا درندر مودی کو اور میرا فون نہیں سنا گیا بتا اور پاکستانی مجھے اتراز ہے میرا پاکستان الحمدللہ ایٹمی طاقت ہے ہمارے ملک کے پرائیمنسٹر کی یہ تحین ہے کہ وہ فون کرے اور ہمارا عادلی دشمن فون کا جواب نہ دے ہماری یہ تحین ہے پرائیمنسٹر کی سیٹ کی کہ وہ یہ کہیں کہ مودی جیتے گا تو کشمیر کا مسئلہ ہلو گا جبکہ کشمیر کے ایشو پر مودی اپنی کمپین میں یہ کہہ رہا ہے کہ تین سو ستر آٹکل اور پینتیس اے کو میں ختم کروں گا آون رکارڈ یہ چیزیں ہیں اور پھر ہمارے پرائیمنسٹر صاحب کو کیا ضرورت ہے اس کو اپریشیٹ کرنے کی پھر وہ ججتا ہے پھر پرائیمنسٹر صاحب اس کو جناب ٹویٹ ٹویٹ ٹویٹر 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 ٹویٹ یہ ٹویٹ پہ گورنمنٹ چلتی ہے اس کو بھی ٹویٹر کنگریجولیشن بھیجتے ہیں پھر میں ارس کرنا چاہتا ہوں پھر ان سے مذاکرات کرتار پر بارڈر اچھی بات ہونا چاہیے وہ میرے بھائی وہ نہ میٹنگز میں آتے ہیں نہ اپریشیٹ کرتے ہیں اور پھر ایشو یہ ہے کہ یو اے نو میں میرے بھائی ٹرمپ کو ہم سالس کیسے مانیں وہ تو جب بارہ مہی انیس سو اٹھانوے کو انڈیا بنا تھا ایٹوی طاقت اور اس وقت اس کی جگہ پہ کلنٹن تھا تو وہ بھی ہمیں تھریڈ کرتا تھا میاں نواشی صاحب پرائیم نیسٹر تھے کہ آپ ایٹوی طاقت ڈکریئر نہ ہوئے پھر الحمدللہ ایٹ کا جواب پتھر سے ہوتا ہے سونہ دن بعد اٹھائی مہی انیس سو اٹھانوے کو پاکستان ایٹوی طاقت بنا پبندیاں لگیں پوری دنیا نے دیکھا آج بھی میں یہ ارض کرنا چاہتا ہوں کہ یو اے نو کے اجلاد دوزار سولہ میں میاں نواشی صاحب نے جو سپیچ کی ذرا وہ تاریخ دیکھ لیں اور وہ سپیچ بھی پڑھ لیں ٹوٹل برہان والنی کی شادت سے لے کر کشمیر کاز پر تھی وہاں سے بیٹھ کر ڈریکشن دی تھی جائنٹ سیشن کی اور جائنٹ سیشن بلا کر پوری دنیا میں پوزیٹیو پیغام بے جا طیب اردگان صاحب آئے ان کی سپیچ کرائی پوری دنیا میں گورنمنٹ اور آپوزیشن کے مشترکہ ڈیلیگیشن بیجھ کر کشمیر کے ایشو کو آئی لٹ کیا آج مجھے بہتر سال بعد کشمیر کا سٹیٹس کا خاتم ہونا بھئی یہ ایک سوالیہ نشان ہے پرہمیر صاحب کی سپیچ بہت اچھی بیلڈ دن او بھئی رزلٹ کیا ہے کشمیری تو اسی لاکھ رو رہے ہیں یہاں پر ہم آدھا گھنٹہ ہے سجاج کریں تو ان کا کرفیو ختم نہیں ہو رہا ہماری ڈیپلو میں ایسی ایسی ہونی چاہیے تھی ہماری خارجہ پرسی کا انتیزہ ہونا چاہیے تا کہ چھپن مسلم کنٹیز ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اب بھی سعودی عرب اور یو اے صرف انڈیا کی لیبرد اور ان کے جو ساتھ انجیوز کے ایگریمنٹس اور بزنس کے وہ ختم کر دے تو یہ دو گھنٹے میں کشمیر سے فوجیں واپس جا سکتی ہیں لیکن سعودی عرب ہمیں سلامتی کانسل میں ووٹ نہیں دیتا جہاز دیتا ہے اس لیے میں ارز کروں گا انتہائی عدو سے خارجہ پالسیز کی کمی ہیں بھئی اوہ سی تو اسلامی اپنا سوری کنظیم ہے اور قطر میں اجلاس ہوتا ہے انڈیا کو بلاتے ہیں انڈیا میمبر بھی نہیں ہے اور پھر یو اے والے کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے آپ نرازہ اپنا ہیں بھیل دن ہم دور نکل گئے بھئی میرے بھئی میں کشمیر کی بات ہو رہی ہے خارجہ پالسیز کی نکاملی کی بات ہو رہی ہے ایران اور سعودی عرب کا ایشو بنا تھا ہم اس پر ڈسکس کریں کہ اگر اگر گورنمنٹ ان کو ٹیک اپ کرے بیٹ کٹ ڈائلہ کرے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سب کچھ نہیں ہو پھارا اب لوگوں کی مصابت کو آپ لوگ مارچ کرنے جا رہے ہیں ازادی مارچ پھر دھرنے کا بھی سوچ گئے مجھے یہ بتائی گا ہم عرض کرنا چاہتے ہیں آپ سے سوال اتنا سا ہے کہ کیا آپ کوئی پلان لے کر بیٹھیں اس دھرنے کے بعد اس ازادی مارچ کے بعد کہ جناب ہم یہ مارچ یہ دھرنا ختم ہوگا تو اس کے بعد پھر یہ ہو جائے گا آپ نے مجھ سے کہا دیہاں بلکل عرض صاحب سر میں رسکتا رہا ہوں انشاءاللہ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بارش کا پہلا قطرہ ہے ابتدا ہے آستہ آستہ بہتری آئے گی تمام چیزیں وقت پر ہوں گی یہ مولانا فضل رمان صاحب کی آپ نے بات کی وہ میرے بھئی ہم چھپنے چھپنے والے نہیں ہوتے اگر پروید مشرف صاحب کا دور اور کافلی کا دور اور اس وقت کافلی اور عمران خان صاحب اکٹھے اتحادی تھے ہماری ستارہ امینے کے سیٹے تھی الحمدللہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہمارا ووٹ بینک آج بھی الحمدللہ قیم ہے لیکن یہ جو اچساب ہو رہا ہے پوری دنیا میں انوکھا اور نرالا ہے لیکن میں ارد کرنا چاہتا ہوں کہ پھر بھی میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا نہ گریفتاریوں کے خلاف اتجاج کیا نہ اچساب کے خلاف کیا آج حکومت کی گریم مار پولیسیوں کے خلاف اتجاج ہے وہ کریں گے اور سٹیپ بے سٹیپ فضل رمان صاحب پہلا سٹیپ تو یہ ہے آپ کا ازادی مارچ اس کے بعد کیا آؤٹپٹ دیں گے میں رانا صاحب آپ پلیس کیا کہنا چاہتا ہے بہت ساری باتیں آپ نے اس میں مکس ہو گئیں کیونکہ کافی ساری چیزیں کٹھی ہو گئیں میں چوئی صاحب کی بات کبھی رسپونڈ کرنا چاہتا تو اس سے پہلے میں رانا صاحب کی بات کا بہت درد رکھتے ہیں یہ آج کل غریبوں کا بڑی مہنگائی ہو گئی بڑا کچھ ہو گیا اور بار بار یہ بھی احساس دل آ رہے ہیں کہ ہماری جماعت کو کسی کی ضرورت نہیں ہے دیکھئے کوئی بھی پاکستان میں لیڈر ہے نا کوئی بھی جماعت ہے اگر عوام اس کے ساتھ نہیں ہے عوام کا اس پہ اعتماد اٹھ گیا ہے تو اللہ کے بعد دنیا کی کوئی طاقت اس کو اقتدار میں یا نہیں رکھ سکتی ہمارے ساتھ اللہ کی مربانی سے عوام کا منڈٹ ہے یہ بار بار اپنی اپنی بھی یہ توہین کرتے ہیں وان کتنا سائزبل ان کا میمبرز ہیں پنجاب اسیملی میں سندھ میں گورنمنٹ ہیں ان کے پاس اور اللہ کی مربانی سے کے پی کے میں ہمارے پاس پیش دفعہ بھی گورنمنٹ تھی وہاں کی ڈیلیورنس کی ویسے دو تھا ایک سید نے کہ ہم وہاں گورنمنٹ میں آئے تو یہ سارے کے سارے کیا سیلیکٹڈ تھے یہ کسی الیکشن کو نہیں مانیں گے جنابے والا یہ صرف اس الیکشن کو مانیں گے جس میں ان کے کرپ لیڈر دوبارہ برسر اقتدار ہیں یہ بحث الہدہ ہے یہ بار بار فرما رہے تھے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے اگر ضرورت نہیں تھی اگر اتنی مہنگائی ہو گئی ہے اگر لوگوں کو جو ہم نے امید دلائی ہے اس کا لوگوں کا ہم پہ اعتماد اگر اٹھ گیا تھا تو یہ تحریک کا اعلان خود کرتے یہ کہتے ہیں ہم سڑکوں پہ آ رہے ہیں ہم غریب کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے آپ یقین جانئے یہ چھپتے پھر رہے ہیں کہ کسی طرح ملانہ سندھ کی نہایت معذرت کے ساتھ نوید چوہجی صاحب میرے لیے قابل اعترام ہے لیکن ان کے اندر کے اندر یہ حواست ضرور ہوگی کہ محترمہ بینظیر بھٹو جب تھی تو یہ تو پورے ملکی ایک جماعت تھی شکڑ کے دوزار تیرہ میں بھی دھانلی ہوئی تھی جب یہ شکڑ کے صرف سندھ میں رہ گئے کوئی بھی انتخابات اٹھا لیں جو گمڑ میں نہیں آتا وہ دھانلی زیادہ انتخابات ہو جاتے ہیں پھر انہوں نے بات نہ کر کے بھی بات کر دی کہ اعتصاب یا نوکھا اعتصاب ہو رہا ہے آپ مجھے بتائیں مرزا صاحب کیا یہ نیب کے مقدمات جو تھے یہ نیب جو فارم ہوئی جو اس کا اتنا پاورول بنایا گیا یہ کیوں بنایا گیا تھا کیونکہ یہ دونوں جماعتیں سوچے نہیں سکتی تھی کہ ہم دونوں جماعتوں کے علاوہ کوئی پاور میں آ سکتا ہے اور اس میں انہوں نے چیرمن نیب بنانے کے اختیار دونوں نے اپنے پاس رکھ لیا کہ اپوزیشن لیڈر اور لیڈر اف دو ہاؤس یہ فیصلہ کریں گے یہ تو اللہ تعالی کی مربانی سے پاکستان کے اوپر سے عذاب ختم ہونا تھا وہ ہمارے ایک گورنمنٹ ایسی آئی جس کا جو مینیفیسٹو تھا اس میں پہلے نمبر پر یہ چیز شامل تھی کہ ہم کرپشن کو اس ملک سے انشاءاللہ اس کا خاتمہ کریں گے یہ مقدمات نہ ہمارے بنائے ہوئے ہیں جنابے والا نہ ہمارے دور میں بنے یہ ان کے دور میں بنے جو یہ بھگت رہے ہیں اور ہم نے یہ ریش افلنگ کی بات کر رہے تھے پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسی گورنمنٹ بتا دیں کوئی ایسا پرائیمیسٹ بتا دیں جس نے اپنے وزراء کو فارغ کیا ہو اس الزام بہن بھی کرپشن ہے ہمارے وزراء جیل گئے وہ پورا کورس آف لوگ بھگت کر واپس آئے تو یہ جب یہ بات کرتے ہیں دیسٹورٹڈ فیکٹس نہ بتایا کریں عوام کو اور پھر یہ کہتے ہیں جی ہمیں بلایا نہیں گیا ہمیں بٹھایا نہیں گیا کیا یہ ٹائمنگ ہے پوری انڈیا کا کوئی میڈیا کوئی چینل اٹھا کے دیکھ لیں وہ فاشد موڈی ہے نا وہ سارے اس کو گلوریفائی کر کے بتا رہے ہیں کہ موڈی کتنا بڑا آدمی ہے اور ہمیں تو باہر سے خطرہ ہی نہیں ہے ہمارے اپنے کیا کر رہے ہیں ہمارے اپنے یہ کر رہے ہیں کشمیر کا ایک پرابلم بنا ہوا ہے ہماری ان کو پتا ہے کہ بورڈر پہ کتنی ٹنکشن ہے ہمارا فوکس وہ نہیں ہے ہمارا فوکس یہ ہے کہ کسی بھی طرح چاہے مولانا جتھا لے آئے کچھ ہو ہمارے لیڈران باہر آ جائے ہماری حاضری پوری ہو جائے ہم انہیں بتا سکیں ہم آپ کے لئے ہم نے یہ لڑائی لڑی پاکستان کے کاؤس کا اگر انہیں فکر ہو پاکستان کی اگر انہیں فکر ہو تو انہیں ڈائلوگ کی ضرورت نہیں ہے ان کے ممبرز ہیں اسیمبلیوں میں دیں استیفہ اگری پروری کا اتنا شوک ہے وہاں تو یہ جاتے نہیں وہاں کے تقریریں بھی کرتے ہیں اگر آپشن دوسکتے ہیں اچھا اور سیلپ نہیں یہ کبھی بھی نہیں دیں گے یہ سیلریز بھی لیتے ہیں آپ مجھے بتائیں یہ ابھی ہوا الیکشن سینٹ کا انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس دیتی ہم نے تو نہیں کدھر گئے ان کے ووٹس کہا گئے میں ہاؤس پر بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے اور بعد میں آگے کہتے ہیں ہم نے اپنے ہلکے کے لیے لوگوں کے کام کر رہے تھے ہم گئے انہیں سو اسی کا دور لوگوں کو یاد کروایا ہارس ٹریڈنگ یہ سر بہت کچھ ہوتا رہا ہے دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اللہ تعالی کی مہربانی ہے ہماری گرمنٹ پہ اللہ تعالی کی مہر ہے امران خان پہ یہ ان کی ان باتوں سے مولانا فضل رمان کی اس مارچ سے اور سب سے افسوس یہ تاریخ جب کبھی لکھی جائے گی یہ ضرور لکھا جائے گا کہ اس پاکستان میں سب سے زیادہ چیئرمن کشمیر بیٹی کا دورانی اگر کسی کے پاس رہا تو وہ مولانا فضل رمان صاحب کے پاس تھا اور آج جب سب سے زیادہ کشمیر کاؤس پر ان کی اواز کی ضرورت تھی تو اپنے ذاتی مقصد کے لیے وہ ایک پاکستان میں انریسٹ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں اور باقی جو جماعتیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں جیسے بھی ہیں جیسے تیسے بھی ہوئیں شکڑی کرپ تھی نہیں تھی لیکن وہ ایک جمہوری طریقے سے جماعتیں بنی تھی انہیں تو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ جو تماشا مولانا صاحب لگانے جا رہے ہیں یہ ان کو اس کا حصہ بننا چاہیے تھا اس پاکستان کی خاطر اس پاکستان کی خاطر یہ اپنے جو پیوز پارٹی ہے میں آج بھی میرا یہ ماننا ہے کہ بے نظیر بھٹو سے زیادہ اس خاندان سے زیادہ جمہوریت کے لیے کسی کی کوئی قربانی نہیں باقی سب جو قربانیاں ہیں وہ یہ سب یہ جو نون لیگ والے بات کرتے ہیں یہ ان کے اپنے ذاتی اقتدار کے لیے تھی وہ واحد خاندان ہے جس نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی تو ان کے سر پہ وہ سیرہ ہے ان کو اس کی خاطر سوچنا چاہیے تھا کہ ہمیں پاکستان کی عوام کے لیے ہمیں مینڈٹ بلا ہے ہمیں اس وقت سارا پولٹیکل سورنگ چھوڑ گے وہ تو بیسے ریڈی ہیں وہ کہے ہیں ہم مارچ میں ساتھ شامل ہیں لیکن دھرنے ورنے میں ہم شامل نہیں ہوں گے اچھا راجر صاحب پہلے بڑا سخت رویہ تھا جارہانہ رویہ تھا حکومت کا ان جماعتوں سے بھی اور مولانا صاحب کی طرف بھی اب مذاکرات کی باتیں سامنے آ رہی ہیں تو حکومت اب لگ رہا ہے کہ اس وقت کافی سنجیدہ ہوئی ہے اس معاملے پر تو کچھ سنجیدگی کا آؤٹپٹ بھی آتا وہ دکھائی دی رہا ہے دیکھیں گزارش یہ ہے کہ آپ نے ہمارے پرائیم نیسر کی سپیچ سنی ہوگی نیشنل سیمبلی میں انہوں نے کی تھی جب انہوں نے آفر کی تھی کہ بے شک آپ اتجاج کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کو کنٹینر بھی دیں گے ہم آپ کے کارکنوں کو کھانا بھی دیں گے لیکن اس وقت انٹرنیشنل حالات ایسے ہیں کہ سیریسنیس کی ضرورت ہے آپ دھرنا کرنا چاہتے ہیں آپ مارش کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں فیلال جو بین القومی حالات ہیں جو ہمارے ملکی حالات بنے ہوئے ہیں اور بائی دوئے یہ بار بار انہوں نے معیشت کی بات کی یہ پچھلے ہفتے کہ آپ پوری ایکنومک انڈیکیٹرز جہاں کہیں سے بھی پتہ کروانا چاہتے ہیں کروالیں کہ اللہ کی حرمانی سے بہت بہتری آئی ہے روپی ہیز بین اپریشیٹڈ جی ہاں تو جب ان حالات میں جب آپ صرف ہم ایک گزارش کرنا چاہ رہے ہیں کہ بین القومی حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے خصوصاً انڈیا کے سامنے کہ ہمارے ملک میں اس طرح کی انریسکنس سے ہو تو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے ہم صرف اس لیے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں کہ فیلحال یہ سب کچھ تماشاں نہ لگایا جائے نہ ہمیں مذاک بنایا جائے انڈیا کے سامنے ہمیں بیسیت قوم بیسیت محبے وطن ساروں کو ایک پیش پہ ہوکے ان کے سامنے کھڑے ہونا چاہیے کہ ہم کشمیر کاؤز میں سارے کٹھے ہیں رانا عرشد صاحب وقت تھوڑا کم ہمیں اگلے ٹاپک کی طرف بھی رانا عرشد صاحب ملاقات جو ہونے جاری تھی کل وہ اٹھارہ اکتوبر تک کے لیے موقع ہو گئی ہے یہ موقع کیوں ہوئی ہے لاہور میں ہوگی اب یہ ملاقات میں سمجھتا ہوں کہ میں نے صرف آپ کی شدمت میں یہ ارز کیا تھا کہ جو ملاقات ہوگی اس میں چیزیں ڈسکس ہو جائیں گی معاملات تیہ ہو جائیں گے کیونکہ ابھی تک مجھے آپ بتا دیں کہ اگر رہبر کمیٹی ڈیٹ آنانس کرتی تو یہ تمام چیزیں ڈسکس ہونے کے بعد ڈیٹ آنانس ہونے ہم نے اور پیوپ پارٹی نے کہا تھا کہ تھوڑا سا ازادی مارچ کو آگے کر لیں لیکن مولانا صاحب نے خود ڈیٹ آنانس کر دی سو چیزیں انڈر ڈسکسن ہیں یہی فیصلہ ہو گیا ہے ہم نے ازادی مارچ میں شامل ہونا ہے اور اب ایشو یہ ہے کہ ایک سیڈ پر تو مولانا کے پاؤں پکڑے جا رہے ہیں دوسری سیڈ پر دھمکیا دی جا رہی ہیں کہیں پر منسٹر انٹیریئر اور کہیں پر خیبر پکتونخواہ کا گبراہت کے عالم میں تھٹھے مارتا ہوا سمندر جناب محمود خان صاحب کبھی نیب کو آنکھیں دکھاتے ہیں اور نیب پوچھتا ہے تو گھورتے ہیں اور پھر آپوزشن کو بھی وہی اسی پیندے میں رکھا ہوا ہے ایشو یہ ہے کہ آج آپوزشن کو پکڑنے کے لیے یہ نیب بنا کب تھا یہ اکتوبر نائٹی نائن میں بنا تھا جب بار اکتوبر نائٹی نائن کو پاکستان کا آئین سسپینڈ ہوا تھا یہ پیورلی اس وقت ہماری گورنمنٹ ہماری قیادت کو پکڑنے کے لیے بنا تھا اور پھر رہا ہم نے امینڈمنٹ نہیں کی ہم نے اس لیے نہیں کی کہ یہ کالا قنون تھا کالا قنون رہے ہم اس کو نہیں بلدتے لیکن کل بادشاہ سلامت کی کیابنٹ کا جراز تھا اور اس میں جناب آپ نے چہیتوں کو سپورٹ کرنے کے لیے پروٹیکشن دینے کے لیے نائم میں کے قوانین میں امینڈمنٹ کی جناب سفارشات ہوئی ہیں اور اس سے پہلے میں حد کروں گا میں اس موقع پر جنرل کمر جوید باجوا صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ گئے تو سعودی عرب نے ہمیں کچھ دیا وہ گئے تو یو ای نے ہمیں کچھ دیا وہ گئے تو سی پہلے منصوبوں پر عمل درامت شروع ہو گیا اور انہوں نے جو کراچی میں میٹن کی اس پر کوئی بزنس کمیونٹی میں حوصلہ حفظہ کا حصیت پیدا ہوئی ادروائز تو بھئی ان کی پالیسیان ان کے سابقہ منصور اسد امین نے کیا کہا قومی سمری میں یہ کہا کہ جنابے والا چینی پر ٹیکس لگانے کی ضرورت نہیں تھی گھی پر ٹیکس لگانے کی ضرورت نہیں تھی گیس اور بجلی مہنگی کرنے کی ضرورت نہیں تھی وہ بھی ہمارے کھاتے میں ڈال دے آج پورا پاکستان پریشان ہے چھبیس ہزائی ڈینگی کے مریضوں کی جو میڈیسن جو سپریہ ہونی تھی اس کے پیسے بھی جنابے والا حکومت کھا گئی اور منگیائی بیروزگاری کی بات کرتے ہیں ہاں یہ خان صاحب نے خود تو فرمان جاری کیا تھا کہ آپ پوزشن کو کنٹینر دیں گے کھانا بھی دیں گے تو بادشاہ سلامت ریاست مدینہ کے حکمرانوں آپ کولو فیل میں جو تزاد ہوتا ہے اس کو جھوٹ کہتے ہیں اور اسلام میں جھوٹے کو جھوٹا ہی کہتے ہیں جھوٹر نہیں کہتے آج چاہیے تھا خان صاحب کو بجائز کی کہ کل جو وزیرستان میں جو کل مولانا صاحب رانا عرشت صاحب جو اکلہت کا ارزاد میں کچھ رسپونڈ دی رانا صاحب ایک منٹ ہم آگے چلیں گے ہم یقینی طور پر آپ کا جواب بھی اندازہ رکھیں رانا عرشت صاحب تھوڑا آگے چلیں گے عمران خان صاحب کی بات ہی کر رہے ہیں وہ دورے پر بھی گئے ہیں کل ایران کے بعد اب وہ اگلے دورے پر نبی چل سب آپ کچھ کمیٹ کیجئے گا عمران خان صاحب کے اس سعودی عرب کے دورے اور ایران کے دورے کے بعد خطے میں قیام امن کے لیے جو وہ کردار ادا کر رہے ہیں کیا عمران خان دونوں ممالک کے درمیان کشید کی کو کم کروا پائیں گے دیکھیں پاتھ یہ ہے ان کا دورہ جو ہے اس کے اثرات جو فاکیا ہوا تھا اس کے اندر جو پاکستان کا رول تھا وہ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ کیا تھا ہمیں انڈیپینڈنس ٹانس لینا چاہیے ہمیں دونوں کے درمیان فریق بننے کی بجائے سالسی کا فریق بھی بننا غلط ہے ہمیں دونوں کو رسٹین کرنا چاہیے رفرین کرنا چاہیے آپ اگر چاہتے ہیں کوئی بات یہاں سے ادھر ہو جاتے ہیں تو کل کو سارا ملبا ہم پر پڑ جا رہا ہے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے پچھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا رول ادا کرے ہیں اگر ہم اس ٹائپ کا رول ادا کرنے جا رہے ہیں کہ ہم سعودی علیہ کے ساتھ اب اجنڈا کیا ہے ابھی تار ابھی تک تو کلیریٹی نہیں آئی کہ ایران نے کیا ڈیمانڈ کیا اور سعودیہ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ چیزیں تو جب تک آپ کے پاس آن پر گراؤنڈ نہیں ہوں گی نہیں ہے آپ کے آنے جانیاں تو بہت سی آنی جانی آپ کر رہے ہیں آنی جانی پر نہیں میں سمجھتا ہوں اس ایفرٹ کو جو وہ ٹائے کر رہے ہیں اگر کوئی پوزٹیف ریزلٹ چاہیے تو بہت اچھا ہے کوئی سیز فائر ہو جاتی ہے کوئی آپس بھی ہو جاتا ہے لیکن امکانات بہت کم ہیں امکانات کم ہیں رانہ عرشت صاحب آپ کو کیا لگتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے لیکن اگر اگلے گھر والے ماننے تو تانا دی کہ ایران اور امریکہ کے درمیان میں سالسی بڑھنے گا تو ادھر سے کیا ہوا وہ سٹیٹمنٹ جی ہے وہ ہماری سٹیٹ یا ہمارے پرائیمنسٹر کی توہین ہے لیکن ایسا بیان دینے کی ضرورت کیا ہے ایسا سالسی بڑھنے کی ضرورت کیا ہے کہ اگر گھر والے تصویل میں نہ کریں ہاں ہمارا رول پوزٹیف ہونا چاہیے جب یہ دو سال پہلے بنا تھا تو بالکل میاں نوازی صاحب اور جنرل رہیل شریف صاحب ایک ہی جنرل سعودی عرب اور ایران گئے تھے تو ایشوز کو ٹیک اپ کیا اس کا اچھا ریزلٹ آیا لیکن سعودی عرب ہمارا بہت اچھا دوست ہے لیکن وہ دو دن کے لیے ولی ایسا سابہ ادھر آتے ہیں تو تین دن کے لیے ادھر جاتے ہیں اگر دس ارب ڈالر ادھر جاتے ہیں تو پچیس ارب ڈالر ادھر جاتے ہیں ان کا دل جو ہے ولی ایسا سابہ کا کہیں اور دھڑکتا ہے ٹیک ہوگی جیسے لیے کہیں اور دھڑکتا ہے اگر اچھا ہو تو اچھی بات ہے اچھی بات ہے ایسا سابہ آگے اجازت دیجئے گا یاور خان صاحب آپ کا لاسٹ کمنٹ وقت قتم ہو رہا تھا آپ نے زیادہ ٹائمن کو دیا لیکن پھر بھی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے ایک تو یہ پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے یہ پڑھتے رہتے ہیں کہ ہمیں کسی نے کہا تو ہم گئے سالسی کرانے خان صاحب نے پریزنڈ آف ایران کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ کہا کہ میں فسیلیٹیٹر بن رہا ہوں اور اس وقت جو خطے کی پوزیشن ہے انہیں اس خولناک نتائج کا مجھ سے زیادہ ادراک ہوگا اگر خدا نہ خاصتہ یہ کچھ ہو جائے اور اگر ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ ان کی ٹینشن میں ذرا سا بھی نرمی آ جاتی ہے اگر تو ہمارے ملک کے لئے جو عمران حان صاحب کی آنیاں جانیاں ہیں اور دوسری بات انہوں نے یہ بھی کہی اس پر ضرور کومنٹ کرنا چاہوں گا ایک طرف ہم منت کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہماری ٹانگیں کام رہی ہیں حضور ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو حالات انٹرنیشنلی اس ملک کے اور پوری دنیا کے بنے میں ہمارے والے سے یہ موخر ہونا چاہیے چاہے ڈائیلوگ سے ہو چاہے جیسے بھی ہو اس کے بعد یہ بیز زفعہ نکلیں اور اللہ کی بربانی سے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کے ساتھ عوام نہیں نکلے ٹھیک ہو گیا جناب آپ کا جواب آگیا جواب سب ہی کے آگئے ہیں وقت کی کمی ہیں آپ نے کہا کہ ٹائم دیا ہے ان کو ٹائم تو دراصل راجہ یاور خان صاحب اس وقت آپ کے پاس ہے ٹائم اس وقت حکومت کے پاس ہے وہ اپوزیشن ہے ان کی آواز سننی لازمی ہے دیفنیٹلی وہ پروڈکٹیف کوئی اپوزیشن کر لگتے ہیں ملاقات موخر ہو کر 18 اکتوبر پر چلی گئی یہ ملاقات لاہور میں ہوگی شہواز شریف اور مولانا فضل رحمان کے درمان جو ملاقات ہوگی اس کے بعد یقینی طور پر مارچ کے حوالے سے دھرنے کے حوالے سے چیزیں واضح ہو کر سامنے آئیں گے لیکن پھر وہی بات کہ ٹائم جس کے پاس ہے اسے اپنے ٹائم کا احساس کرنا چاہیے کیونکہ اس کے بعد ٹائم ملتا نہیں ملتا پچھلی جماعتوں نے بھی دیکھا ہے امید ہے کہ پاکستان کے لیے ہمیں ٹائم ملے گا کل تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی